جو اتنے ڈنگر لے کر آیا وہ گریب تو ہوگا نہیں پہلی بات ہے آپ گریب تو ہو نہیں جو ڈنگر اتنے لے کر آیا وہ گریب ہوتا نہیں یہ پہلی بات ایسے یہ امیر بندہ کام کرتے ہیں نا غریب بندہ یہ کام تو نہیں کرتا ہے غریب بندہ تو فیٹری میں پچیس تیس ہزار بے کی نکری کرتا ہے مہنگائی مہنگائی تو ہر سال ہی ہے کسی سال ایسا نہیں سنا گیا یار اس سال مہنگائی کم ہے اس سال دس لاکھ والا جانور پانچ لاکھ اور پانچ لاکھ والا جانور ایک لاکھ کا مل ہے ہر سال مہنگا ہی سنتے نا کیا وجہ ہے پنجاب میں جانور مہنگا ہونے کی کیا وجہ ہے یہاں پر آپ لوگ بولتے ہو خرچے زیاد ہیں پنجاب میں کیا مسئلہ ہے کراچی کے اندر جو گوچ بکتے ہیں نا ایک ہڈی والا بکتا ہے ایک بغیر ہڈی والا بکتا ہے اب میرے خیال سے چاچا آپ نے سارا سال ڈال کھائی ہے اس کا نہیں پتا میں آپ کے تجربے کے مطابق تو یہ پانچ لاکھ والے بھی نہیں لگ رہے تھے آپ کو انہوں نے تو سارے پانچ لگا دیئے آپ کا تجربہ کہا گیا چاچا نے تو بھائی بول دیا کہ سات لاکھ پچیس ہزار پہ کی جوڑی خریدیا سے کتنے مہینے پہلے لیکن ہمارے چھوٹے تجربے کے مطابق جانور کو سونا بھی کھلا دونا سارے چار پانچ لاکھ سپر کا جاندر سالانہ نہیں کھاتا آپ اب بولنا نہیں کھاتا یا کھاتا ہے بتاؤ یہ بھی میں اچھی پلائیاں بتا رہا ہوں جو بڑے بڑے کیٹل فارم پہ ہوتی ہے جو مطلب جو ابھی ٹینٹ لگے ہوئے نا سٹارڈ میں ان کی پلائیاں بتا رہا ہوں یہ آگے سے سینے جاندروں میں بتا رہے ہیں یہ پیچھے ان کی بھائی پچھے والے میں جاندروں کی بات کر رہا ہوں آپ بتاؤ میں غلط بولا ساڑھے پانچ ساڑھے چار پانچ لاکھ سالانہ کھاتا ہوگا جانور کتنا کھاتا ہوگا کتنا کھاتا ہے دس بارہ لاکھ رویہ کھا لیتا ہے شوکینوں بھائی آج میں منڈی کے اندر آئے گا تو اور بھائی کچھ شوکینوں سے ملاقات ہو گئی اور بھائی یہاں پر سودے چل رہے ہیں برحال بھائی دیکھتے ہیں بھائی بھائیوں کو کیا جانور پسند ہے بھلا سواتی بھائی ارم لوگوں نے کچھ جانور پسند کی ہے بھائی آپ دیکھیں اور بھائی کا نام کیا ہے بھائی بھائی وجدان 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 بھائی وجدان بھائی نے بھائی ایک یعلا بچہ پسند کی ہے اور دوسرا کون ہے دوسرا بھی بھائی میں کھڑا کروا دیتا ہوں تاکہ آپ شوکینوں کو پتہ چلے کہ بھائی یہ الحمدلہ جو اوریجنل سیریز بائیر ہیں وہ ان سے بھائی منڈی کے اندر اسٹیمپے موجود ہیں اور برحال بھائی یہ دیکھ لیں بھائی یہ دو بچے بھائی نے پسند کی ہے اسٹیمپے ایک یہ والا ہے استاد مو تو دوندہ چوکا یہ بھائی داتوں میں دو ہے اور یہ والا بچہ داتوں کے اندر چار اسٹیمپے یہ بھی استاد کھول دو چلے بھائی میں دکھا دیتا ہوں اب یہ دیکھیں بھائی سودا بنتا ہے نئی بنتا آپ لوگ دیکھیں کہ بھائی کہاں تک بیوپاری آرہے ہیں کہاں تک شوکین آرہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ بھائی تقریباً منڈی کا کون سا وزٹ ہے اپنا وجدان بھائی یہ ہم لوگ ایک مہینے سے آرہے ہیں تقریباً بھی ہمارا بیسوہ پچیسوہ وزٹ ہے تقریباً بیسوہ پچیسوہ بھائی اس ٹائمپے وزٹ دو بھائی مجھ سے بھی زیادہ وزٹ کر چکے منڈی کے مجھ سے زیادہ بہتر منڈی کو جانتے آویر ہو گئے اچھا بھائی یہ استاد مو تو چوکا یہ بھائی داتوں کے اندر چار ہے اچھا یہ والا بھائی داتوں میں دو ہے کیا کیا ڈیمانڈ کریے ان کی ان کی انہوں نے آٹھ لاکھ روپے مانگیں صحیح مانگنے کے آٹھ لاکھ روپے اور بھائی نے کتنے لگا دیا آپ لوگوں نے لیکن یہ نیچے آئیں گے تو ہم گنجائش کر سکتے اور چلے بھائی یہ بتا تھا جلو شوگینو بھائی آٹھ لاکھ روپے جوڑی کے مانگے تھے اس ٹائمپے اور بھائیوں نے اس وقت جوڑی کے لگا دیئے پانچ لاکھ روپے بچہ بھائی یہ میں دکھا دیتا ہوں یہ والا بچہ بھائی میں سمجھتا ہوں اس سے بڑا ہے ٹھیک ہے ہائٹ لینڈ میں بھی اس سے بڑا ہے یہ والا بھائی دکھا دو تھوڑا بھائی ساٹھ ٹور کروانا استاد اب بھائی یہ جوڑی کے بھائی پانچ لاکھ روپے بھائیوں نے لگائیں اوہ 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 بھائی لے گیا لے گیا بیس ملا بھائی ٹھیک ہو گیا برحال بھائی اب آپ لوگوں نے بھائی کومنٹ کر کے بتانا ہے کہ بھائی نے اگر اپنی پرسنل اوپینین دو تو ریالیسٹک ڈیمانڈ ہے اوہ سوری ریالیسٹک بھائی نے پیسے اس کے لگائیں بلکل اللہ خیر کرے برحال بھائی اور بھائی کیا کہہ رہے ہیں ابھی کیا ارادہ بند رہا ہے پانچ لاکھ روپے غلط لگائیں آپ سچ باتا ہے بسم اللہ کرو ہو گئی استاد پانچ لاکھ ہاں کرو استاد جی اپنے ہی اپنے ہی زبان میں پھس گئے ابھی آپ بولے تھے پانچ لاکھ میں نہیں لے سکتے پانچ لاکھ میں آپ نے بولا نئی لوگے تم لوگ لینے والے نئیوں میں بولنا ہوں پانچ لاکھ میں ہاں کرویا استاد یہ آ گئی ہے جگر کی بات آج کراچی والے دیکھتے اور پنجاب والے دیکھتے ہاں کیا ہوا استاد استاد کیا ہو گیا سالے پانچ لاکھ روے لگا دیا آپ کی محبت پہ آپ کے تجربے کے مطابق تو یہ پانچ لاکھ والے بھی نہیں لگ رہے تھے آپ کو انہوں نے تو سالے پانچ لگا دیئے آپ کا تجربہ کہا گیا ابھی اوپر چڑھیں گے چاچا چاچا کا انہوں نے جب بولا چاچا نے کہ پانچ لاکھ بھی نہیں لگا سکتے انہوں نے سالے پانچ لاکھ لگا دیئے چاچا کا سوفیر ہی اپ ڈیٹ کر دیا چاچا کو سمجھ ہی نہیں آ رہی ہے چاچا بولے رات دن صبح شام اندھیرہ گف چھ بجے چھ بجے چلے چاچا کیا اب انا پر آگئی یہ بات یہ میں بتا دوں چاچا کو پانچ کیا اس کو چار لاکھ میں بھی چاچا کو بھٹ چراؤ گے چاچا ہاں کروں بہترین پیسے لگایا ہے چاچا آپ جائز ہیں آپ جائز ہیں آپ جائز ہیں آپ غلط نہیں لگا ہے دس روپے گوڑا وہ بھی کم نہیں ہے پتہ ہے یہ صریف آپ کی محبت نے بڑھا ہے پچاہ داروں میں بھائی نے یہ عرم بھائی ہے ہماری انہوں نے صریف آپ کی محبت ہے یہ اس کی بڑی دلیری ہے بھائی چچا دیکھ لو چھے لاکھ غلط نہیں ہے اپنی انا کو توڑ دو جا جا میں ہم وہ فائنل فائنل بول دو ہاں یا نا کنڈی لگائی ہے صرف چچا دیکھیں اگر بھائیوں نے غلط پیسے لگائے ہوئے ہوتے ہیں میں بھی بولتا ہوں غلط لگا رہے ہیں اب دیکھیں مزاک مستی اپنی جگہ سب کچھ اپنی جگہ بھائی نے پکے پیسوں میں مانگا ہے آپ سے آپ بھی جاؤ اپنے گھر والوں کے ساتھ اس سالید مناؤ چچا یہ کیا بات ہو گئی یہ شوق ہے چاچا یہ کراچی والوں کا شوق ہے وہ لے بھی لیں گے بولا پھر بھی میں منڈی آتا روں گا یہ دیکھو یہ کسی محبت آلی باتیں چل رہی ہیں اور آپ محبت نہیں کر رہے آپ آٹ لاکھ روپے سے کم نہیں اور بھائی نے چھے لاکھ روپے لگا دی ہیں چچا حق ایمان سے بتانا چچا حق ایمان سے بتانا چھے لاکھ روپے بھائی نے غلط آپ اللہ کو حاضر ناظر جان کے بتانا آپ ایسے سوچو جب آپ خود پر چیز کرنے جاتے ہو جانور بھائی یہ تین ماہ پہلے کی خرید ہے خرید پہ بھی نہیں بول رہا آپ کتنے کے خریدے چلو یہ بھی بتا دوبتا کہ کراچی آلو کو پتا دو چلے کہ پنجاب والوں نے کتنے کا مال خرید لیا جو کراچی آلو کے ریٹوں میں ہی نہیں آ رہا سات لاکھ پچیز ہزار کی خرید ہے آپ خرچہ دیکھ لو تین ماہ پہلے کی خرید ہے رمضان میں خریدے ہوئے بچڑے چچا نے تو بھائی بول دیا ہے کہ سات لاکھ پچیز ہزار پہ کی جوڑی خرید ہے آپ سے کتنے مہینے پہلے تین مہینے پہلے تین مہینے اچھا کیا دیکھ کے خرید ہے کراچی والے کب سے کراچی آ رہے آپ لوگ کب سے آ رہے بیس سال سے آپ کراچی آ رہے آپ کو سمجھ دوگی کراچی والا جو خریدار ہے کہاں پر ایک مال خریدتا ہے یہاں کے بند کر کے آپ نے مال خرید دیا سات لاکھ پچیز ہزار پہ کا بولا خیر ہے مال بھی لے کے جائیں گے جیب میں تھوڑی مرچے بھی ڈال کے لے جائیں گے جو آیا گا چچا یار یہ بڑی پھر آپ لوگوں نے بڑی مہنگی خرید کی ہے پیچھے سے اس سال کیا چکر ہے وجہ کوئی وجہ تو ہوگی پیچھے کی منڈیاں کا کیا حالات ہیں مہنگائی ہے چچا میں تقریباً آج سے دو آزار چودہ کی میں ویڈیو دیکھ رہا تھا تو اس میں بھی یہی الفاظ تھے بیپاریوں کے بھی اور خریداروں کے بھی مہنگائی مہنگائی تو ہر سال ہی ہے کسی سال ایسا نہیں سنا گئے اس سال مہنگائی کم ہے اس سال دس لاکھ والا جانور پانچ لاکھ والا جانور ایک لاکھ کامل ہے ہر سال مہنگائی سنتے نا کیا وجہ ہے پنجاب میں جانور مہنگوں نے کی کیا وجہ ہے یہاں پر آپ لوگ بولتے ہو خرچے زیادہ ہیں پنجاب میں کیا مسئلہ ہے ہر چیز مہنگی تھی کیا کوئی پتہ تو چلے رمضان میں آٹا جو ہیں آپ خرید رہے تھے چھ ہزار من کے حساب تھے ہم ادھر خرید تھے پنجاب میں چھ ہزار روپر من کے حساب تھے صحیحے ابھی وہی آٹا تین ہزار میں مل گا ہے صدی اللہ کتنا آٹا کھالی ہوگا یار اس نے جانور کتنی گندم کھالی ہوگی کتنی کھالی ہوگی کھلا کے پال کے دیکھ لیں ایک سال روک لیں ایک سال میں میرا بھی آپ کا ماشاءاللہ بیس سال کا منڈی کا تجربہ ہے آپ کی عمر دیکھ کے لگ رہا ہے کہ آپ کا مجھ سے بہت بڑا تجربہ ہے لیکن ہمارے چھوٹے تجربے کے مطابق جانور کو سونا بھی کھلا دونا ساڑھے چار پانچ لاکھ سوپر کا جاندر سالانہ نہیں کھاتا آپ اب بولنا نہیں کھاتا ہے یا کھاتا ہے بتاؤ یہ بھی میں اچھی پلائیاں بتا رہا ہوں جو بڑے بڑے کیٹل فارم پہ ہوتی ہیں جو ابھی ٹینٹ لگے ہوئے ہیں سٹارڈ میں ان کی پلائیاں بتا رہا ہوں یہ آگے سے سینے جاندروں میں بتا رہے ہیں یہ پیچھے ان کی بھئی پچھے ہیں وہ علیہ میں جاندروں کی بات کر رہا ہوں آپ بتاؤں میں غلط بولا ہوں ساڑھے چار پانچ لاکھ سالانہ کھاتا ہوگا جانور کتنا کھاتا ہوگا کتنا کھاتا ہے خرچہ گنواو کیا کھا رہا ہے تین ہزارہ پندرہ کلو دودھ کی رقم لگاو ستاد پندرہ کلو دودھ بولنا آسان ہے جاندر کو پندرہ کلو دودھ حضم کروانا نا خالہ جی کا گھر نہیں ہے پندرہ کلو دودھ چاچہ بہت باتا بھول گئے اچھا چلو پندرہ کلو دودھ آپ کے گرائی وارٹر دیکھو گرائی وارٹر کتنے گئے آج ہی بھائی خرید کتنے گئے گرائی وارٹر اچھا دو ایک نٹ ایک نٹ بھائی کو خرچہ گنوا رہا اس کا خرچہ مہینے میں لاکھ روپے خرچہ ہے پندرہ کلو دودھ شریف ہو جائے تین ہزار روز کا اب یہ دیکھو ستاد اب بات سنو یہ آپ بتا رہے ہو مجھے اس بچے کی جو آپ نے بھی میرے کو ویڈیو دکھائی ہے برامن کا بچہ ہے اس میں اور برامن والے بچے میں زمین آسمان کا فرق ہے مانتے ہو فرق ہے تو اب اگر آپ اس کو گنوا رہے ہو نسل سے وہ یہ ایک الگ چیز ہے اگر ہم بیٹھے ہوئے پنجاب میں بیٹھے ہوئے جانور کی کراچی میں بیٹھ کے بات کرے تو یہ ایک بحث ہے جس کا کوئی بھی یہ جانور کا ہم کتنا خرچہ لگا دے کراچی میں اور پنجاب میں جانوروں میں خرچہ الگ ہے پنجاب کی پلائی کو میں اپنی زبان میں کہتا ہوں کچھی پلائی پکی پلائی ہوتی ہے مال کی یہاں پر مانتے ہیں کچھی پلائی یہ پنجاب کے اندر ہو پانی آلے وہ جو یوں نکالو بالٹیاں ہاتھ مارو تو یہ پانی نکلتا ہے بوسے کے اندر سے پورا ایسا ہی ہوتا ہے نا یا غلط ہے کتنا خالت ہوگا آپ کی اپنی زمینیں آپ لوگوں کی اپنی زمینیں اپنی زمینوں پر فصل بھی اکتی ہے دھنگر بھی وہیں پلتا ہے کتنا خالت ہوگا ہے کچھ بھی نہیں کھاتا ہے یا فری میں پال جاتا ہے استاد زمینوں سے استاد دیکھو بات یہ نہیں کھاتا ہے جانور لیکن آپ کی اپنی زمینیں ہوتی ہیں اپنی زمین ہر کسی کے اپنی ہے کسی کے پاس بیٹھنے کی بھی نہیں ہے استاد یہ کوئی خوٹ پاری پر سو رہا ہے استاد جو اتنے دھنگر لے کر آیا وہ غریب تو ہوگا نہیں پہلی بات ہے آپ غریب تو ہو نہیں جو دھنگر اتنے لے کر آیا وہ غریب ہوتا نہیں یہ پہلی بات ایسے یہ امیر بندہ ہی کام کرتے ہیں غریب بندہ یہ کام دوڑی کرتا ہے غریب بندہ تو فیکٹری میں بس اتنا پیسہ تب بھی نہیں ہو اچھا آپ ہی سیٹھو بس بات یہ ساری کراچی والوں کا بس یہ کہوں گا کہ ان کے پیسے درختوں پر نہیں اکتے بس آپ لوگوں نے محبت کرنی ہے ان لوگوں کے ساتھ تاکہ آپ بھی خوشی سے گھر جاؤ یہ بھائی بھی خوشی سے گھر جائیں ہم تو یہ چاہتے ہیں ہمارا کام یہ دونوں پارٹیاں خوش ہو نہ آپ کے ساتھ نہ انصافی ہو نہ بھائیوں کے ساتھ نہ انصافی ہو اب بھائی کو چھے لاکھ روپے میں بسم اللہ کرو کتے چھے لاکھ ہی بولیتے نا چھے لاکھ میں بسم اللہ کرو کیا چیز ساتھ اپنا بندہ لائے گے پیچھے سے بولے ایک اوزہ نا چھے من گوشت کا اچھا سائی سہی حساب کرا لو ایک اوزہ نا ساڑھے پانچ من صحیح ہے آپ کٹو میں پیسے بنالو کتنے بنتے ہیں کتنے بنتے ہیں آپ بنا لو آپ بتاؤ نا میرے کو کٹو میں کنوالے بلو آپ کراچی میں گوشت خرید کرتے ہو نیٹ پہ تو چلے ہیں پینتیس ہزار پہ من پہ مرگی کی قربانی والے ہیں کیا کیا مرگی کی قربانی کریں گے وہ جو پینتیس ہزار من بول لیں پینتیس ہزار من جو بول رہے ہیں اچھا اچھا یہ بتا پنجاب میں کیا من چلے کٹوگا کدر پنجاب میں چالیس ہزار روپے کے ساتھ کربانی کا دھیر ہے اور کربانی کا کیا چل رہے ہیں اسی ہزار پہ پنجاب میں چل لیں ہماری جو خریداری ہے اسی ہزار کے لئے چلیں بھائی بات ہی مقادی بھائی نے کہ ان کی جو خریداری ہو رہی ہے بھائی سن لو بھائی کراچی والو پینتیس ہزار پہ من کو تو آپ بھولی جاؤ بلیں پنجاب سے ہم لوگ کم از کم کٹو چالیس ہزار پہ من کٹو چل رہے ہیں اور کربانی والا چل لیں اسی ہزار پہ من کے ساتھ سے کیا کر رہے ہیں کہا پر جائے گی بھائی سیزن کچھ نہیں سمجھا رہی برحال بھائی اید الفطر کے دن آپ نے گوشت کا ریٹ کیا ریٹ خریدہ کراچی میں کیا حساب خریدہ تھا کیا چیز اید الفطر صحیح گوشت کا ریٹ کیا تھا کراچی میں کتنہ تھا آپ کو بات نہیں نہیں بھائی بولنے اس سال اید الفطر کے اوپر یہ جو چھوٹی عید گئی یہ دو مہینے پہلے کتنہ تھا گوشت کا ریٹ تیرہ سو روپے تھا بغیر اڈی والا تیرہ سو اڈڈی والا گیارہ سو اس کے ریٹ کیا بنا من کا پھر من کا بنا اللہ بلک رہے چواریس ہزار روپے چواریس ہزار روپے چواریس چواریس بند رہے 44 44 کٹا کٹو گا 6 کم پچاس تیرہ سو روپے کلو روکا بغیر اڈڈی کا روکا کیا ہونے بغیر ہڈی کا بغیر ہڈی نہیں ہوتی ہے جانور بھی بغیر ہڈی کیا ہوتا ہے استاد یار وہ کسائی دیکھو گھڑی والے گوشت الگ پہ سے ہوتے ہیں ایڈے استاد جی استاد تم صحیح مانگ رہے ہیں بھائی صحیح ہے بھائی صحیح ہے بھائی جانور ہڈی کیا ہوتا ہے بھائی جانور ہڈی والا ہوتا ہے ایڈے استاد کراچی کے اندر پتہ نہیں پنجاب میں گوشت کیسے کہتے ہیں ہمیں نہیں پتا کراچی کے اندر جو گوشت بکتے ہیں نا ایک ہڈی والا بکتے ہیں ایک بغیر ہڈی والا بکتے ہیں اب میرے خیال سے چاچہ آپ نے سارا سال ڈال کھائیے اس کا نہیں پتا میں چاچا یار دیکھو اللہ خیر کرے گا برحال بھائی چاچا کا تھوڑی کلکولیشن ہم سے میس میں چھوڑی ہے چاچا آپ نے صحیح سی ازار پر سے حساب سے خریداری کی ہے استاد وہ ہے نا بوٹی ہوتی ہیں وہ جو سیخیں ہوتی ہیں جو ہم داتوں سے کھاتے ہیں باربی کی ہوتا ہے باربی کیوں چھوڑو سیخیں ہوتی ہیں سیخیں ٹکا 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 کھایا ہے چاچا نے تو بھائی گلی مکادی بھولا بھائی ہم نے دھالی کھائیے خیر بھائی یہ دیکھ لیں کہ آپ لوگوں کو بتانا یہ تھا یہ ویڈیو بلکل رینڈا بنائیے وہ بچے کے اور اس بچے کے تین تین لاکھ روپے لگا دیئے چھ لاکھ روپے لیکن بھائی دینے کے اندر راضی نہیں ہے بچے ماشاء اللہ سچے بھائی تین لاکھ روپے اس بچے کے لگا ہے تین لاکھ روپے پرلے بچے کے لگا ہے اب کومنٹ پہ آپ لوگوں نے بتانا ہے جو بھائی ہے وہ چار چار لاکھ روپے لگا کے بیٹھا ہے مطلب لاکھ لاکھ روپے اوپر اگر بھائیوں نے صحیح پیسے لگا ہے کومنٹ میں بتانا ہے نہیں لگا ہے تب بھی بتانا ہے تاکہ جو دیکھنے والے میری نظر میں تین لاکھ روپے بچے کے جائز ہیں ریلیسٹک بھائیوں نے لگا ہے ہے خیر وہاں اچھا یہ والا حلق ہے والا بچہ بھاری ہے تو بھائی کیا سینے وجدان بھائی آہ یہاں تو بیوپاری میں تو ان دونوں کے ساتھ آیا ہوں یہ میرے قزن ہے ارحم بھائی مباشر بھائی ان کو جانور لینا تھا ہماری چیز بھائی 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 بلکل اچھے لگا ہے بلکل اچھے لگا ہے اتنی ہماری رینج بھی نہیں تھی اور ہم نے بڑھا دی ہے مال کو دیکھ کے آپ کی محبت چلے بھائی لیکن آپ دلوائیں اگر یہ بولنے اس طرح یہ نہیں لینے والے آپ ان کو بولیں چھے لاکھ میں نے بڑا اچھا اپ ڈیٹھ کر رہا بولیں پانچ لاکھ میں نہیں آپ نے چھے لاکھ لگا دی اگلے